موسیقی اسلام علیکم ناظرین عمران یاکو خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین بظاہر اب حکومت سازی مکمل ہونے کے بعد اگلا کام تو قانون سازی کا ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے روز اچانک سے آرڈیننسز کی بھرمار ہو گئی اور اس کے اوپر کافی زیادہ اعتراض بھی کیا آپوزیشن نے کہ باقاعدہ بحث کے بعد کیوں نہیں قانون سازی ہو رہی آرڈیننسز کی توسیق کے لیے ایک دم اتنے سارے آرڈیننسز سے کٹھے کیوں لائے گئے اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے خاصا احتجاج بھی ہوا ایسا کیا مسئلہ بن گیا کہ حکومت کو آتے کے ساتھ ہی اجلاس میں یہ سب کرنا پڑا ہے اس کی کیا وجہات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے کہ اس حوالے سے خود جو حکومتی اتحاد میں وجود ہے جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ایون ان کی طرف سے بھی اعتراضات کیے گئے اور انہوں نے بھی اس کو کوئی خوشائند عمل قرار نہیں دیا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے ووٹ بھی کر دیا خوشید شاہ صاحب نے آرڈیننسز کے حوالے سے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں آرڈیننسز کے حکومتیں نہیں چلتی ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجنزیشن ہونی چاہیے مگر ایک اور مطالبہ ضرور کروں گا خوشی ہے کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ، تیرہ سے اٹھارہ، اٹھارہ سے بائیس تک ریکارڈ نکالا جائے تینوں ادوار میں آرڈیننسز کس دور میں سب سے زیادہ ہے دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر شدید اعتراضات کیے گا یسرد قیسر صاحب نے اس موقع پر کیا کہا آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں یہ پارلیمنٹو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا یہ تو مجلس شورہ نہیں تھا جو جو الحق نے بنایا تھا اسی ٹائپ کے کوئی چیز بن گئی ہے ہم انشاءاللہ مضاہمت کریں گے میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے یہ مختصر نہیں ہے جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے ہم مضاہمت کی لئے اپنے آپ کو چار کر رہے ہیں اس گفتگو میں ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مضامت کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ مضامت کریں گے جدوجہد جاری رہے گی مضامت کس قسم کی ہوگی ابھی ابھی ہم نے دیکھا ایک تازہ زخم اور لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بھی ان کو مقصوص نشستیں حاصل نہیں ہو سکیں بہت سے لوگ اس کے اوپر خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ ان کی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مقصوص نشستوں سے ہاتھ دھونے پڑے تو یہ کوئی وکٹمائزیشن سے زیادہ ان کی اپنی کوئی سیاسی غلطی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال آگے محول کیا بننے جا رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہوں گی ان سے انیشل باتچیت شروع ہو چکی ہے اور اس انیشل باتچیت کا کیا آگے چل کے ہمیں ریزارٹ نظر آئے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کافی کچھ ہے جی آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں علی گوہر بلوت صاحب کو رانوما مسلم لگنون ہمارے ساتھ آج پروگرام میں خاص طور پر بوجود ہیں گوہر بلوت صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ مجھے سر تھوڑا سا اگر آپ وقت دے تو میں ایک ایک کومنٹ ضرور لینا چاہوں گی چودری صاحب کا بھی اور عمران صاحب کا پھر آپ سے ہم سب مل کے بھی سوالات کرتے رہیں گے تو بات کا آغاز میں کرنا چاہ رہی ہوں عمران صاحب عمران صاحب یہ جو آج بڑی ہمیں لگ رہا تھا کہ اجلت میں قانون سازی بلکہ قانون سازی اس کو کیا کہیں بیسیکلی تو آرڈیننس کی توسیح کی گئی ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ کس بات کی ایسی جلدی تھی افرہ تفریح تھی بسم اللہ الرحمن 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 سبینا دیکھیں نہ تو یہ کوئی جلدی تھی نہ افرہ تفریح تھی بڑا سیٹ پیٹرن ہے انہیں پتا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے حکومتی بینچز یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے ان چیزوں پر ٹائمز آیا کیا جائے اور اس پہ پھر کیونکہ آپوزیشن بڑی مضبوط ہے یہ قوانین پاس کراتے ہیں انہیں ٹائم لگ جاتا تو انہوں نے کہا یہ پہلے بکھیرا ہے اسی طرح سے آرڈیننس کے ذریعے چلائیں اپنے معاملات کو سیدھا کریں اس کے بعد دیکھے کر کے ہم قانون پاس کر لیں تو اس میں سے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جلدی ہو یہ ان کی حکومتی عملی ضرور کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے زیادہ جیبیلوں میں پڑھنے کی بجائے یہ سیدھا اور شارٹ کٹ راستہ استعمال کی لیکن یہ تو صرف کوئی ایسا جمہوری راستہ تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چودری صاحب سے میں اس پہ کامنٹ لے چودری صاحب اس کے اوپر سب تنقید بھی کریں گے ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جمہوری طریقے سے آپ پارلمنٹ میں لے کے آتے اس پر ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی کیا بل کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے لیکن یہ جس انداز سے کیا گیا عمر ایوب صاحب نے بھی آج بات کی کہ خود ایون حکومتی میمران کو بھی شاید صحیح سے پتہ نہ ہو کہ کون کون سے بل جو ہیں وہ آ گئے ہیں پاس ہونے کے لیے یا ان کی توسیق کے لیے دیکھیں جو میکننزم ہے کونسٹوٹیشن کا اس میں جو ڈیموکراتک نظام ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو قانون سازی کی جائے جو ٹیکس لگائے جائیں جو بھی حکومت کے کام ہیں وہ ایوان کے ثروحوں اس کی اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں جو ہے یہ معاملہ اسی طرح سے چلائے جاتا ہے اور آڈیرنسز کے ذریعے یعنی ایوان سے بالا جو قانون سازی ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا کوئی بھی ڈیموکراتک کنٹری ہے اس میں معاملات آتے ہیں اور ان کے اوپر بیعت سباس ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی میں اگر کوئی سکم ہو وہ بھی دور کیا جاتا ہے کوئی بہتر تجویز ہوں تو وہ بھی شامل کا لیا جاتی ہے اور اس طرح سے قانون سازی ایک غلطیوں سے پاک کوشش کی جاتی ہے کہ کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے مجورٹی نمبر ہونے کے باوجود آڈیرنسز کے اوپر اسرار کرنا کوئی مناسبات تو ہرگز نہیں کی جا سکتی خاص کر جب ان کے پاس نمبر بھی پورے ہے اس نمبر پورے ہونے کے بعد جو ہے ان کو چاہیے تاکہ وہ لے آتے لیکن یہ جو آڈیرنسز کے ذریعے ہوگی قانون سازی یہ تو ٹیمپریری مدد کے لیے ہوتی ہے ایک سو بیس یعنی چار مینے کے لیے اور یہ ایکسینڈ ہوئے اور وہاں نے کہا بھی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کمیٹیز میں جائے گا تو ظاہر اپھر اس پر ڈسکشن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں علی گوھر بلوت صاحب یہ کیا آخر ضرورت پیش آئی وہ تو اٹری کے کار ہے نا اس سے تو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ سکم دور ہوتا ہے ٹھیک جی گوھر بلوت صاحب کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے جب آپ کے پاس نمبر بھی پورے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے قانون سازی میں رکاوٹ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پروپر ڈیو پروسیجر نہیں اپنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے بالکل بجاہ فرمایا کہ آرڈیننس جو ہے جب ہم لوگ خود آپوزیشن میں تھے تو ہم بھی اس بات پر تنقید کرتے تھے کہ آرڈیننس نہیں ہونے چاہیے آرڈیننس اس اسمبلی میں بھی بہت زیادہ آیا کرتے تھے لیکن جیسا کہ اس کی میری نظر میں دو تین وجوہات بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ ابھی تک اسمبلی کے اندر قائمہ کمیٹیز جو ہیں وہ نہیں بنی ہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں اور اگلا محلہ جو ہے اس میں قائمہ کمیٹیز بنے گی تو ظاہر ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہے وہ قائمہ کمیٹیز میں جائے گی اسمبلی کے اندر اس میں ڈیویٹ ہوگی اور قائمہ کمیٹیز کے اندر اس کے اوپر ڈیویٹ ہوگی اور اس کے بعد ایک پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لیجسلیشن ہوگی اور ہماری گورنمنٹ کی کوشش بھی یہی ہے جس طرح سے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اوپوزیشن میں جب ہم تھے تو تب بھی ہم نے قانون سازی کے اوپر مطلب ادور دیا آرڈیننس کی مخالفت کی اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن ابھی چونکہ سٹارٹ ڈیوز ہیں قائمہ کمیٹیز نہیں بنی قائمہ کمیٹیز بن جائیں گی تو اس کے بعد جو قوانین جو ملک کے لیے بہتر ہیں اور ملک کے نظام چلانے کے لیے بہتر ہیں وہ یقینی طور پر اسمبلی کے اندر سے ہی پاس ہوں گے اور قائمہ کمیٹیز کے ذریعے ہی پاس ہوں گے لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ جو اسمبلی کے اندر کا محول ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر سب ویسے آلی گورن بلو صاحب حکومت ہی پہ زیادہ تر ذمہ داری سلسلے میں آئید ہوتی ہے کہ یہ حکومت ہی ہوتی ہے جو کہ بہتر کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے محول بہتر کرنے میں تو اس سلسلے میں آپ اگر اپسیشن کے ساتھ کچھ انہیں انگیج کریں کچھ انہیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کچھ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں تو شاید اس سے آگے کچھ صورتحال بہتر ہو دیکھیں آپ نے ٹھیک آئے لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اسمبلی کے اندر کا اس وقت سٹارٹ سے ہی محول نظر آ رہا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر بوٹ لہرائے جاتے ہیں گالیاں دی جاتی ہیں اور جس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ سیگرٹ کے کش بھی لگائے گئے میں خود بھی سموکنگ کرتا ہوں لیکن ہر جگہ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیکورم کو ضرور ملودے خاطر رکھنا چاہیے اگر تو ہم اسمبلی میرا خیال ہے کہ آپوزیشن بھی اس وقت ان باتوں میں سنجیدہ نہیں ہے وہ قانون سازی کی بجائے اتجاج اور جو ہلڑ وادی ہے اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تو اگر ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ قانون سازی کے اوپر اپنی ایفٹ پورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیبیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس محول کو سازگار بنا لے علی گوہر صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے لیکن حکومت پہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو زیادہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کوئی کمیٹی بنانی چاہیے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے یا اپوزیشن کا ساتھ مل بیٹھ کے اس طرح کے معاملات تیہ کرنے چاہیے کہ جس سے خاؤس جو ہے پروپر انداز میں چل سکے دیکھیں میں بلکل آپ نے ٹھیک کا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں حکومت کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے اور جس طرح سے کہ میں نے اعتقی ہے کہ ابھی تک کمیٹیز تشکیل نہیں پائیں گے بنیادی طور پر تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کمیٹیز بن جائیں جو کہ قائمہ کمیٹیز ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ سپیکر صاحب اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن اپوزیشن بلکل بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ابھی ان کا ایک خاص طریقے کار ہے احتیاط کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس احتیاط کی وجہ سے ہمارے ملک کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مقابل تلافی نقصان پہنچ چکتا ہے اور اگر یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی آپ لوگ بھی اتجاج کرتے رہے نہ صرف ایوان میں بلکہ ایوان کے باہر بھی دھرنے بھی ہوئے لانگ مارچز بھی ہوئے لیکن یہاں پر تو اب ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی اتجاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی انہیں نہیں کرنے دیا جاتا روڈ کے اوپر بھی اور ہر جگہ گرفتاریاں اور یہ سب پھر ہم دیکھتے ہیں لاتھی چارل شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح کے مناظر تو یہ بھی تو ان کا رائٹ ہے تجاج کرنا اس سے گھبراد کس بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کوئی کمزور حکومت ہے اور آپ لوگ شاید اس کو نہیں چلا پائیں گے کیونکہ یہ بہت آپ کے اپنے پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویک گورنمنٹ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کمزور حکومت ہے اور جو نمبر ہیں حکومت کے پاس اسمبلی کے اندر وہ کافی حد تک وہ مناسب ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ محول میں بھی اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں جب اے پندرہ پندرہ منٹ کے اندر پندرہ پندرہ قوانین جو تھے وہ اسمبلی کا پروسیجر جو ہے اس کو بلڈوز کر کے منظور کروایا گا اور ان کو پڑھ کے سنایا جانا بھی مطلب ہے کہ وہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کے پر ڈیبیٹ بھی نہیں کروائی جاتی تھی اور بس پاس ہے پاس ہے کہ نعرے لگا دیے جاتے تھے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے باوجود ہم لیجسلیشن میں پروپر حصہ لیتے تھے ہم ان کو چیننگ کرتے تھے ہم وہاں پر ووٹنگ کرواتے تھے لیکن اس وقت کی اپوزیشن کا رویہ تو بلکل مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن کے بارے میں سے جیتا ہونا آپ کی طرف بھی اتحادی حکومت بھی اس طرح کے پاترن کے اوپر مطمئن دکھائی نہیں دے لیکن مجھے ایک سیکنڈ ڈی جے گا میں چودری صاحب سے ضرور یہ بات پوچھنا جاؤں گی چودری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج جس انداز سے قانون سازی یہ آگے بھی اسی طرح چلے گا اور یہ جو ایک تاثر ہے اس حکومت کے بارے میں کہ جہاں پر وزیر داخلہ ایسا لگتا ہے کہ خود پی ایم ایل این کا نہیں ہے جہاں پہ وزیر خزانہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے تو یہاں ابھی بھی جو قانون سازیاں ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گی جو پہلے پی ٹی آئی پہ الزام لگتا تھا کہ جی کہیں اور بیٹھ کر قانون سازیاں ہوتی تھی کسی اور کی طرف سے اشارے کالز آتی تھی جس کے بعد پھر ایوان میں سب بولے ہوتے تھے تو یہ ہائیبرٹ سسٹم ہی آگے بھی آپ کو چلتا وہ نظر آ رہا ہے نہیں ہائیبرٹ پلس سسٹم ہے نا جی دیکھیں یہ تو ان کے اپنے جو پارٹی کے لیڈران ہیں لطیف صاحب یا دوسرے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگے دانگی کی حکومت ہے وزارش یہ ہے کہ یہ اگر اپوزیشن شوٹ ڈالتی ہے تو آپ اس کی وجوہات کو بھی تو جا کے اڈریس کریں مسال کے طور پر پہ پہلا جو جو کانفیڈنس بیلڈنگ میئر ہے سی بی ایم جو لینے ہیں وہ تو حکومتیں کرنے ہیں اب آپ نے ان کے لیڈر سمیت جتنی بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے یعنی چکی میں موت کی چکیوں میں رکھا ہوا ہے نہ وہ آپس میں مل سکتے ہیں نہ ہی آپس میں بات کر سکتے ہیں تقریباً ایک سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے اور ان سے ملاقات جب ہوئی علی مین گنڈا پور صاحب کی تو پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے انہوں نے جا کے دو ہفتے کی پابندی لگا دی اس طرح کی کو جو ہے وہ موقع تو ملے گا مطلب یا تو حکومت کا دیکھیں کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے مسنجر تو انہی کا گھوڑے پر چڑھ کے جائے گا ڈیالا میں اور انہی سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ ظاہر اپوزیشن کے جو شارٹ کالرز ہیں وہ جیل کے اندر ہیں جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کی شارٹ کالرز نہیں ہیں وہ ایکسکیوشنری ایک ٹولز ہیں جو کہ وہ بھی کرتے ہیں آگے جا کے بات کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے لیکن عمران خان صاحب ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویرز علی صاحب سمیت دوسرے جتنے بھی لیڈران اس وقت مقید ہیں ان کو آپ آپس میں ملنے کی اجازت تو دیں انگریز دور میں بھی اس طرح سے چکیوں میں نہیں رکھا گیا یہ آپ کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے میں اس پہ ضرور چاہوں گی گور بلود صاحب سے کومنٹ لوں میں ایک تاریخی آپ کو ایک جملے میں صرف بتا دوں کہ اس وقت کہ وائس رائے نے کنگ کو یہ خط لکھا کہ ہم نے ان یہ لوگوں کو کیونکہ یہ بہت بڑی عبادی کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہم نے ذاتی دشمنی بنانا تو آپ تو یہ ذاتی دشمنیاں بن گئی ہیں آپ اس میں کوئی تو ریلیکسیشن کریں نہ ایز آؤٹ کریں تاکہ کوئی ماہول بیتر ہو جی گور بلود صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں اور اس پہ صرف یہ ہی نہیں کہ پی ٹی آئی نے کیے ہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ جنرلیس بھی اور ہر کوئی اس کے اوپر یہ بات کر رہا تھا لائر کمیونٹی بھی کہ یہ تو کسی طور درست بات نہیں ہے کہ پابندی لگا دی جائے ملاقاتوں کے حوالے سے اور آج ہم نے دیکھا عدالت میں بھی اس کے اوپر کافی کھچائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پھر کیا اگر عدالتوں میں دہشتگردی کا خطرہ ہو تو عدالتیں بھی بند کر دیں تو بند کرنا ملاقاتوں پہ پابندی لگانا یہ تو کوئی حل نہیں ہوتا آپ کا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کریں کیا اس کے پیچھے یہی لوجک ہے کہ جان بوجھ کے خان صاحب کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ سازی نہ کر سکیں فیصلوں میں مشاورت ان کی شامل نہ ہو نہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے اصل میں میں اس بات سے تو سا فیصد اتفاق تو نہیں کرتا دیکھیں گزاری یہ ہے کہ جس وقت آپ کو جیل کے اندر جم بھی میں اثر ہو جس وقت آپ کی واک کے لیے خاص طور پر آپ کو جگہ دیکھ گئی ہو اور خاص طور پر خوراک کے لیے آپ کا اپنا ایک منیو آتا ہو کہ یہ چیزیں دیسی مرگے اور تمام چیزیں آپ کو آئیسولیٹ کریں یہ تو آپ لوگوں کی بھی جو لیڈرز تھے ان کی جیلیں بھی ایسی تھی نا وہ تو سب کو ملتی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اس پر کیا ڈسکس کریں انہیں بھی ایسی بہت کچھ ملتا تھا ان کے انٹرویوز بھی ہوتے رہے ہیں جیلوں میں آگے پڑھیں نہیں آگے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ہم کوئی اس چیز کا کوئی بدلہ لے رہے ہیں دیکھیں ایک مسلسل ملاقاتوں کا ایک تانتہ بندہ ہو گا ہے خان صاحب کا اور جہاں تک وہ کوئی پابندی لگی تھی وہ کوئی سیفٹی مییز سے ظاہر ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی آئی تھی جن کے لیے ضروری تھا کہ ان سیکیورٹی کے اور سیفٹی مییز کو پورا گیا جاتا اس کے لیے وقتی طور پر کیا گیا لیکن اس سے پہلے تو ان کے تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ تمام ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جا رہی تھی اور اب بھی میرے حالہ جا رہی ہے وہ پابندی بھی مطلب ہے کہ وہ پندرہ بیس دن کی وہ خیر نہیں عدالت نے آرڈر دیئے ہیں اور اس کے مطابق ملاقاتیں بھی اب شروع ہو گئی اور ہو جائیں گی لیکن یہاں پر تو آپ رانہ سناونہ صاحب سے پوچھے نا کہ کیس طرح سے وہ کال کوٹھڑیاں ہوتی ہیں جس طرح سے ان کو رکھا گیا تھا جس وقت خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ میں فلان کا اے سی بند کر دوں گا فلان چیز بند کر دوں گا کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے گرفتار کیا گیا اور جس میں آگے مریم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی جو تھی وہ بھی مطلب ہے کہ اس وقت معصوم بچی جو تھی وہ بھی رو رہی تھی یہ انسورچنیٹ ہے بلکل لیکن سر یہ چیزیں ابھی بھی ختم کہاں ہوئی ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچھرا بی بی صاحبہ کو بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑا ہے دالت سے جس طرح کی ان کے ساتھ کوئیسٹنگ ہوئی ہے جو کچھ بھی تو یہ سب بھی اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال اب اس وقت سر ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے مجھے لے کے جانے دے بچھرا بی بی صاحبہ تو اس وقت بھی سدا ہونے کے باوجود آپ لوگوں نہیں رکھا ہوئے وہ تو کہہ رہی ہیں اڈیالہ میں رکھے ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں وہ تو کوٹ تک گئی ہوئی ہیں اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے رکھا ہوئے میری گزارے سنیں نیب کے عقوبت خانوں میں نوے نوے دن مریم صاحبہ کو رکھا گیا یا صرف ایک بندے کی لیٹھنے یا بیٹھنے کی جگہ قیدے تنہائی میں رکھا گیا روٹی جانوروں کی طرح پھینکی جاتی تھی نیچے سے یہ سرور کیا جاتا تھا اور نوے نوے دن کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کی بھی ایس او پی جو تھے جیل کے اس کے مطابق ملاقاتیں بند کر دی گئی پتہ نہیں آپ کیا بات کریں ہم نے تو ایسی چیزیں نہیں دیکھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں سر جنرلسٹ خود جا کے انٹرویوز کر کے آتے رہے ہیں میں نے مینیوز تک دیکھے ہوئے ہیں کہ جو کھانے کے لیے آگے سے آتا تھا کہ جی آر یہ بنے گا تو یہ سب ہوتا رہے یہ بھی ہوتا ہوگا لیکن یہ بھی ہوتا رہے اور ایسی تھا تو اتروانے کی بات ہو رہی تھی جوگی مشینز ہیں دیسی مرگے چال رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہی ہوں کس لیڈر کو اس کے گھر کے اندر رکھا گیا تھا ان کو تو ان کے بنگلے کے اندر رکھا گیا سر ان کو وہ اپنی مرضی سے نہیں رکھا گیا وہ تو ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے کہ مجھے ڈیالا بھیجو ان کو تو چوئیس ہی نہیں ہے وہاں پہ رہنا وہ ایک تو رکھا بھی خود ہوا ہے اس بات پہ تانے بھی آپ لوگ خود مار رہے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈیالا میں رکھا رکھ لیں انہیں ڈیالا میں بھیج دیں کس نے پرابلم کی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون خب ڈالتا ہے کہ ہار روز ایک بیان جاری ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے یہ تو آپ لوگوں نہیں کہا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ قتل کروانا چاہتی سر آپ لوگوں نہیں کہا ہے تو بھلا گاتوں پر پامندی لگائی ہے آپ کے وزارت داخلہ کے تھریٹ ایلرٹس ہیں وہی تو میں کہنا ہوں کہ ایک طرف ہمارا سلوک ہے کہ ہم نے ان کو گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے ایک طرف یہ لوگ تھے کہ عقوبت خانوں میں رکھتے تھے دو دو سال دمانتے نہیں ہوتی تھی اور مطلب ہے کہ پوری اپوزیشن کو دیواروں کے اندر چنوا دیا گیا تھا سر اب تو پوری آپ لوگوں نے اپوزیشن چنوا ہی ہوئی ہے اچھی خاصی چلی ہے اب اس کے اوپر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ اس میں بات وہیں آ جاتی ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے تو ادھر بھی اب کمی نہیں رہ گئی ادھر بھی اس سے شاید زیادہ ہی ہوا کم تو نظر نہیں آرہا تو بہرحال اس کو کیا ہم نے ٹٹ فور ٹیٹی رکھنا ہے یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اگر ایک کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کر کے ہی بات بنے گی یا آگے کچھ بہتری کی طرف بھی جانا چاہیے بہرحال جی اس پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی جی ویلکم بیک ناظرین اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ذرا بات کرتے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل یا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی پشاورہ ہائی کورٹ نے ڈنائے کر دی ان کی ڈسمس کر دی یہ جو اپیلز تھی اس کے بعد خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آواز اٹھی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد ہماری غلطی تھی اس کا میں خنیازہ بھگتنا پڑا انہوں نے کیا کہا آپ کو سنوا دیتے دو فیصلوں پر خاص طور پر امران صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے وہ فیصلے کچھ اور کیے لیکن بعد میں ایگزیکیوشن میں کچھ اور ہی نکل آیا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی خان صاحب کے فیصلوں سے روح گردانی کر رہا ہے پی ٹی آئی میں جس کا انہیں نقصان بھی ہو رہا ہے سمینہ دیکھیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی اسی طرح کی بات آج ہی جیو کے ایک پروگرام میں مروت سر مروت بے مروت اور وہ جو ہے نا بیریسٹر علی زفر صاحب نے اسی طرح کی بات کی اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نہیں یہ سمجھتا ذاتی طور پر کہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کے فیصلوں کو بلڈوز کر سکے یا عمران خان صاحب کے فیصلے دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں ادھر سے ہی یا تو ڈبل میسیجنگ ہوئی ہے یا کیا ہوا یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی جانتے ہیں لیکن بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اپنے آپ سے بیسی یہ جو بلے باز والے معاملے پہ اگلے دن گئے نا اڈیالا جیل جب کیسز چل رہے تھے کبرج کرنے کے لئے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا یہ بلے باز کے ساتھ انہوں نے کیسے کر لیا یہ بات ہے کہ وہ خان صاحب تو اس چیز سے وہ لاعلم تھے بلے باز کا تو ایشو نہیں نا ایشو تو ہے شرانی صاحب کا اور اس کے بعد مجلس سے باگت اسلام انہوں نے تو شرانی صاحب کا کہا تھا تو بلے باز کے ساتھ کس نے کیا پی ٹی آئی میں کیوں کیا میں بتاتا ہوں اگر فرض کریں کہ یہ بیریسٹر صاحب نے کیا تو بیریسٹر صاحب کو گوھر صاحب کو کس نے بنایا تھا چیرمن عمران خان صاحب نے بنایا تھا اور اگر عمران خان صاحب نے خود جس کو بنایا اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے انہوں نے جو پارٹی کے لئے صحیح سمجھا ہوگا وہ فیصلہ کیا ہوگا لیکن معاملہ یہ مہد ذاتی طور پر بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ان کی اس پہ ایک پرسنٹ بھی شاکنی کرتا وہ بہت سیریس سنچیدہ اور بڑے ایماندار آدمی ہیں پھر ہوا کیا ہے یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی بتائیں گے یہ آپ کا اندازہ تذیہ خبر کیا ہے کہ کوئی جانبوجھ کے خان صاحب کے فیصلے چینج کر کے لے کے آ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کمیونکیشن نہیں صحیح سے ہو پا میرے ذاتی رائے ہے کہ کمیونکیشن گیپ ہے یہ کسی میں جورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کا بغیر کو فیصلہ کر دے دوسری بات میں آپ سے ارز کروں کہ ناراضگی اس حد تک ہو چکی ہے کہ جو سنیت ہاتھ کونسٹر کے سربراہ ہیں حامد رزا صاحب ان کو پی ٹی آئی نے بھلایا بھی تھا وہ گیسٹ سپیکر بھی تھے اسلاموفوبیا کے والے سے جو انہوں نے سمینار کیا تھا وہ آج اس تقریب میں نہ صرف گیسٹ سپیکر تھے اس میں نہیں گئے اس ہی ناراضگی کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سوائے عمران خان کے کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کو اگر وہ جواب دے ہیں تو پھر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ سارے معاملات کیے تھے پھر تو عمران خان کے علاوہ کسی کے اس پہ نہیں ہوئے تو یہ معاملہ خود عمران خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں یا ان کے وہ نمائندے جو آ کے جیل سے انہوں نے مل کے گفتگو آ کے چودری صاحب بہت سے لوگوں کا یہ تاثر زور پکڑ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ہائی جیک ہو گئی ہے اور جو بہت سارے لوگ ہیں شاید وہ اتنے سنسیر بھی نہ ہوں خان صاحب کے میسج جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آرے باہر جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ اس سارے جو کرائیسس ایک پولٹیکل کرائیسس ایک فیصلہ سازی کا یا لیڈرشپ کا کرائیسس تو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں آپ کے نظر میں یہ کیا ہے ایشو پولٹیکس جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں آتی ہے تو پھر اس کا یہ شخص آنا ہوتا ہے جب ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مرضی کی باتیں کرے گا گوھر صاحب جو ہے وہ ایک بلکل شریف آدمی ہے لیکن اس کا پارٹی پر کنٹرول نہیں ہے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ڈیٹنگز کی مسجد الادہ بناتا ہے آپ شیرف صلخان ہو یا آپ کچھ لوگ ہیں وہ پیچھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سینیٹ میں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے وہ مطلب جو صاحب زیادہ سنیت آدھ کانسل یا مہدتت المسلمین کے ساتھ ان کو سینیٹ کے ٹکٹ کیوں نہیں دیا گئے حالانکہ یہ تو ظاہر ہے دوسری پارٹی ہے نا کوئی بھی پولٹیکل بات ہوتی ہے تو پھر جو ہیں اس کے پولٹیکل کانسیکونسز ہوتے ہیں یا آپ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات بھی کریں جو سنیت آدھ کانسل یا MWM یا شہرانی صاحب نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ آ کے ان کو ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں ظاہر ہے ایک آفر ہوتی ہے ایک گفتگو ہوتی ہے دونوں طرف سے جو بلے باز والا جو سارا ڈراما ہے وہ جنہوں نے کیا تھا وہ لہور سے تعلق رکھنے والے کچھ وقلاں ہیں جو کہ پارٹی کے اس وقت وہ سینیٹر بھی نہیں بننے جا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں بڑے بخبر حضرات ہیں اور لہور میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں کون ہیں ٹک ٹو کی کمیٹی کدھر ہے کہاں پہ انٹرویوز ہوتے ہیں کہاں پہ ترخواستیں ہوتی ہیں دیکھیں پوری پارٹی کا ایک پارلیمانی نظام ہے نا جس میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اپنے اپنے بندوں کی لسٹے دی جاتی ہیں جو جو ملکے آتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے یہ باتیں جو ہیں یہ ان سے کون پوچھنے والا ہے امید عزی صاحب جوہاں لیگل کے ہیڈ ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے بھی کرتے ہیں پولیٹیکل ہیڈیو ہیں وہ لیگل فیصلے بھی کرتے ہیں کال پشاور میں اتنا پورڈنٹ کیسہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بات سے دنے چلیے دونوں طرف ہی بات پڑے ہیں چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ پی ٹی اے صرف یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا اور اتجاج یہ دو ہی چیزیں ہیں معاف کیجئے گا مقبولیت اس طرح حاصل کی جا سکتی ہے لیکن پارٹی اس طرح نہیں چلائی جا سکتی نہیں خان صاحب سیاست کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے سیاست کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا جس کا جو دل کریں وہ آپ کے کہیں جائے لیکن اس میں ایک پرابلم اپنی جگہ ہے نا اس کو بھی تو ایڈریس کرنا پڑے گا چوئی صاحب کہ خان صاحب تو چلیے نہیں ہیں سامنے فرنٹ پر لیکن کوئی سیکنڈ ڈیر لیڈرشپ بھی تو نہیں ہے نا پولٹیکل فیسز تو ہیں ہی رہی نہیں گئے پی ٹی آئی کے سارے تو آپ نے جو لائیرز ہیں وہ آپ کی بات درست ہے تو ظاہر ہے پھر اسی لحاظت ہے وہ سیاسی بصیرت کے مطابق تو فیسے نہیں کریں گے مسائل یہ ہیں کہ جب سیاسی لوگ ہیں وہ مسائل نظر آ رہے ہیں وہ کلاس سیاست نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا دوں یہ اگر اسے کو برداشت بھی نہیں کرتے یہ وکیلوں کا انپلٹ پرابلم ہوتا ہے مجھے گوھر پیجر صاحب سے یہ پوچھنے دیں بہت بڑی پارٹی ہے اس کو پہلی دفعہ جو لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ دیں گے تو یہی ہوگا سیاسی لوگ کیا پی ٹی آئی میں موجود نہیں ہیں کیا جو ایکسپیرینس لوگ موجود نہیں ہیں تو ان کو موقع دیں گے تو وہ معاملات درست کریں گے اگر آپ جو ہیں وہ نئے لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے ریڈرلیس ڈسیئن میکنگ ہو رہی ہے کوئی کسی کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کنفیوزن میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اور سیریس قسم کے اس کو ایشوز ہیں اسی وجہ سے جو مخصوص نشستوں کی اتنی بڑی تعداد تھی اس سے بھی انہیں ہاتھ دھونے پڑے ہیں لیکن علی گوھر بلو صاحب بہت سارے آئین ہیں اور قانونی مائرین اس بات پر تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سنیتیات کاؤنسل نے ایسے پارٹی نہیں لڑا تو اس لیے انہوں نے مخصوص نشستیں نہیں ملی تو یہی فیصلہ آنا تھا حالانکہ اس کے برعکس بھی ایک اپینین موجود ہے کہ باپ پارٹی کو تو پھر بھی دے دی گئیں تھی نشستیں حالانکہ انہوں نے بھی ایسے پارٹی الیکشن نہیں لڑا تھا لیکن بہلال میں اس بحث میں جائے بغیر آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اس بات پر سب کنونس نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ نشستیں پی ایم ایل این کی بہرحال نہیں بنتی پیپلز پارٹی کی نہیں بنتی یہ آپ کو جو نشستیں ملنی تھی وہ تو آپ کی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ملنی تھی آپ لوگوں کو یہ مناسب لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور حق کی جو نشستیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں بلکہ آپ نے لے لیے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان میں یہ نہیں مطلب ہے کانون میں ایک ایک فلاں کے حق کی نہیں ہے جو آپ نے باپ پارٹی کا ذکر کی ہے باپ پارٹی کے بھی اس میں جہاں تک میرے ڈالنج میں ہے کہ انہوں نے ایدہ پارٹی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور وہاں سے ان کو اس وقت نہیں بنی تھی پارٹی نہیں بات میں نہیں یہ پہلے بن چکی تھی اور انہوں نے ایدہ پارٹی اس میں حصہ لیا تھا یہ واحد پارٹی ہے جس میں انہوں نے شمولیت کی ہے اور جس کے خود جو سربراہ ہے انہوں نے بھی اداد ایسی ایس سے الیکشن کانٹیسٹ کی ہے دوسری گزارت یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے اب فیصلہ آ چکا ہے ظاہر ہے عدالتوں سے بھی فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن سے بھی فیصلہ آ چکا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو اب ہم سے زیادہ پروگرام سے زیادہ بے تربو فورم دیں جہاں سے یہ فیصلے آئے اور دوسری خاص طور پر بات یہ ہے میں تو آپ سے اخلاقی طور پر پوچھ رہی ہوں کہ سر اخلاقی طور پر یہ اس پر سب ظاہر ایک ویسٹن کریں کہ یہ بات مناسب نہیں لگ رہی کہ آپ کی تو جیتی وی نشستیں نہیں نہ بڑی وہ تو اتنی ہے یعنی پیپلز پارٹی نے ایک نشست جیتی ہے اس کو دو نشستیں ساتھ اضافی مل گئی ٹوٹل اوپوزیشن کی خیبر پختونخواہ اسیملی میں آٹھ دس سیٹے تھی اور اب وہ ان کی کوئی چالیس پچاس بن گئی ہیں اوپوزیشن کی سیٹے تو یہ بھی تو ایک انجست نظر آ رہا ہے نا دیکھے بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ کس حورت پر ہوتا ہے وہ ہمارے وہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں جہاں پر ہم یہ ایسوس لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارلیمان کو ادھورہ نہیں چھوڑا جا سکتا اگر اس کی ایک مقصود تعداد ہے تو اس کو پھر پورا تو کرنا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے تو وہ فورم موجود ہیں ای سی پی کا فورم ہے ہماری عدالتیں ہیں ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹس ہیں اگر کسی کوئی اطراز ہے کوئی تحفظات ہے تو وہاں پر اٹھا سکتے ہیں اپنے معاملات لیکن پارلیمان کی تعداد کو پورا کرنا یہ ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ خبرکین کی مقصود ایک دلیل کل میں حبیب اکرم صاحب کی سن رہی تروں نے کہا کہ اگر بالفرض سب کے سب ہی لوگ اگر آزاد ہی منتخب ہو جائیں پوری پارلیمان میں تو کیا پھر مقصود نشستیں ہارے ہوئے لوگوں کو دی جائیں گی تو یہ بڑی دلچسپ دلیل تھی کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ پارلیمان مکمل کرنا ہے تو پھر وہ مقصود نشستیں ملیں گی کسی میں یہ گزارش کرنا چاہوں اس پیسلے میں سمینہ بہت سارے نوکس ہیں اور یہ غلط ہے جی علی گوہر صاحب پہلے آپ بات کر دیں جی میں یہ گزارش چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ جو قانون سازی ہوئی تھی خواتین کی متناسب نمائندگی کی یہ مشرف کے دور میں ہوئی تھی اور پہلی دفعہ یہ دو ہزار دو کی سمیلی میں جس وقت اس وقت بھی ہماری پارٹی کو بلڈوز کیا گیا تھا الیکشن سے اٹ کیا گیا تھا اور میرے خیال ہے پی ایم ایل این کی پوری سمیلی کے اندر انیس کے بیس سیٹس تھی اس کے لگ پر تھی چاہے اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے اوپر اگر ہاں اپوزیشن اور حکومت کو چاہیے اور جس طرح سے آپ نے سیرڈ میں دیکھا کہ نون لیگ کو ٹکٹس نہیں ملے تھے اس وقت اداد اسیئر سے الیکشن کونٹیسٹ ہوگا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی حکومت اور اپوزیشن کو اگر کہیں قانون سازی میں کوئی شکم ہے تو وہ بیٹھ کر اس کے اوپر کمیٹیز کے اندر کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے جس میں اپوزیشن بھی اپنی رائے دے حکومت بھی اپنی رائے دے اور آپ کو یاد ہے کہ جو دو ہزار تیرہ والی اسمبلی تھی اس کے اندر الیکشن ریفارمز کے لیے تقریباً دو سوز کے قریب میٹنگ جوئی تھی اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن اور کافی زیادہ وہ ترمیم بھی ڈالی گئی تھی جو کہ پی ٹی آئی نے جن کے بارے میں کہا تھا تو ان تمام ایشوز کے اوپر پارلیمان کے اندر بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے ہر چیز میں بہتری کی بنجائش ہوتی ہے کوئی چیز حرفی آخر نہیں ہوتی لیکن جو وقتی طور پر ایشو آیا ہے اس کے لیے اور اگر یہ سیٹس ان پارٹیز کو دی بھی گئی ہیں تو اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی تناس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹیز کا بہت زیادہ ان تمام پارٹیز کی سٹرنگ تو اتنی رہی ہے پیپل پارٹی کی بھی اتنی رہی نون کی بھی اتنی رہی اگر نون کی بڑھی ہیں سر two third majority آپ لوگ کی بن گئی نا سب کی ملا ملوکیں نہیں لیکن سمینہ یہاں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو ہے لیکن یہ بتائیں کہ اگر پیٹی آئی کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ غلط ہو ہے اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے غلط ہو ہے تو ابھی اس کا یہ تو نہیں کہ دوسرے کو بھی اس کی سزایت غالط تو اس لیے ہوا ہے کیونکہ ایک فیصلہ بہت زبردست آیا تھا تیرہ جنوری کو اور اس سے پھر آگے سارے مسائل جو ہیں وہ پھیلتے ہی چلے گئے لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں اس پوائنٹ پر اور بریک سے واپر جناب بات کریں گے کچھ ایکانومک چیلنجز کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف اور جس طرح سے معاملات ہیں جناب اب ٹاکس وغیرہ بھی شروع ہو چکی ہیں اب ایک ان کی طرف سے جو یہ بات کی گئی ہے کہ این ایف سی کو آپ تھوڑا سا ریوائز کریں اس کے اوپر حکومتی ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس مطالبے کو نہیں مانا جا سکتا تو یہ کیا کہانی ہے اس کے اوپر بھی علی گورد بلوٹ صاحب سے بھی جانیں گے اور ڈسکشن بھی کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی گے جی ویلکم بیک ناظرین آئی ایم ایف سے باتچیت شروع ہو چکی ہے نئی حکومت کی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک پہلے چٹھی لکھی گئی تھی آج آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے تجاج بھی کیا گیا ہے اس کو لے کر کے ظاہر ہے حکومت بہت تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگ ملک کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے یہ کہ آپ ایک پورا سسٹم دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں اس کے اوپر کیا اگزیکلی آزم نظیر طارر صاحب نے آج بات کی ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں آئی ایم ایف کو چٹھیاں نکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای ایو کو چٹھیاں نکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا یہ ملک تجھنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پر یہ بتائیں ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے کیونکہ ابھی تاک جناب سپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان لیگل سٹیٹس کا ہی تیعیم نہیں ہوا اور کار شاور ہائی کوٹ نے بیک پانک جز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں جی امران صاحب یہ جو ایک معاملہ ہے آئی ایم ایف کا لے کر کس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس سے فرق بھی نہیں پڑا صاحب آئی ایم ایف نے تو گورنمنٹ سے بات کرنی ہے اور وہ کرے گی ہو سکتا ہے یہ پلان ہو بھی جائے فائنل جو کہ کافی ایکسپیکٹڈ روشن چانسز ہیں تو اس بات کو اتنی اہمیت دینا درست ہے کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ نہیں دیکھیں سبینہ فرق تو بہت پڑتا ہے یہ تو ملک کی خوش قسمتی سمجھیں کہ انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا لیکن اپنے تو ہی تو ساری کوشش کر لی آپ نے تو حطل امکان جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا آپ نے ان کو خط بھی لکھ دیا آپ نے ان کو روک بھی دیا آپ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو آپ مشروع کر دیں الیکشن کے آرڈٹ سے بھائی آئی ایم ایف ہوتا کیا آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا ویسے تو آپ کہتے ہیں میں نے ڈو مور ان سے کہہ دیا تھا بالکل نہیں absolutely not کہہ دیا تھا ویسے تو آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں اور خود آپ کے اپنے عمل سے ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے کولو فیر میں اتنا تزاد ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خات لکھ رہے ہیں کہ کہنا اللہ تواستہ جائیں انہوں نے دینا نہیں نا دینا انہوں کا مشروع کر دیں تو یہی مطلب ہے نا آئی ایم ایف کا الیکشن کے ساتھ کیا لینا ہے چلیں مجھے بتائیں دنیا میں آج تک چلیں پاکستان کو چھوڑ دیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ پہلے ملے تھے زمان پارک میں تب یہ بات ہوئی تھی کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے ساتھ تو اس وقت آئی ایم ایف نے اس بات کو بالکل انڈورس کیا تھا کہ بھی بالکل فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور آگے پڑے وہ تو ساری دنیا کے تمام ادارے کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو نہیں وہ تو میں آپ کی بات کا جواب دی رہی آپ کہہ رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے اس وقت بھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں فیر اینڈ فیر الیکشن ہو اب یہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ پیسے ہی نہ دیں اس وقت تک جب تک آرڈٹ نہ اس کو مشروط کر دیں تو آپ ملک مہنگائی سے بچارے لوگ پہلے مر رہے ہیں آپ کیا ان کو مزید موک سے مارنا چاہتے ہیں میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور ملک دشمنی ہے عوام دشمنی ہے لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ اس پہ وہ نہیں جائیں گے اب حکومت میں تو یہ علی گوہر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ علی گوہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو اب آئی ہے میں سیلز ٹیکس کے حوالے سے نئے مطالبے کر رہے ہیں تو مہنگائی اور ایم ایف سی کا جو سب سے بڑا ان کا مطالبہ آئے ہے اس پہ پیبلز پارٹی کو کیسے کنمنس کریں گا تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو قوتیں برداشت ہیں وہ جواب تو نہیں دے جائے گی جی بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے بڑی مطلب دشوار ہے اور اب اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے جب تیرہ میں ہماری حکومت آئی تھی ہمیں بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے لوڈ شیڈنگ تھی دہشت گردی تھی ملک میں انویسمنٹس نہیں تھی فیکٹریز بند پڑی ہوئی تھی لیکن دیکھا کہ تیرہ میں جب ہمیں عوام نے منڈٹ دیا تو ہم نے وہ تمام چیلنجز جو تھے ان کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کو ان چیلنجز کے مطلب ہے کہ ہم نے کامیابی بھی حاصل کی اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی کی شراب فور پرسنٹ تک سنگل ڈیجنٹ میں لے کر آئے آئی ایم ایف پروگرام کو اینڈ پہ خدا حافظ بھی کھا اور پھر نہ صرف یہ ملک میں سی پیر پیر جیسے پوجیکٹ میں ملک کے اندر آئے ضربے آج کے ذریعے لوڈ یہ جو آپ کا دہشت گردی کا اس کا تقریباً پچانے فیشت خاتمہ ہوا ان آپریشنز کے بعد اور ملکی تاریخیاں دور کی بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگے ان کارخانوں پر جو آج بات کرتے ہیں اس وقت پانچ چھ روپے کا عوام کو یونٹ ملتا تھا بجلی کا سر اب آج کی بات کر لے نا سر آج کی بات یہ ہے یہ این ایف سی کا جو مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو شاید قابل قبول نہ ہو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے کیا دیکھیں یہ تو ابھی قابلت وقت ہے یہ کہنا کہ فقلان کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے ابھی تقریبت پارٹی نے اس پر تو ظاہر ہے ابھی مشابرت ہوگی بات ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے ظاہر ہے ہمارے ملک کو پچھلے چار سال میں جو نقابل تلافی مقصان پہنچا ہے اس کا عزالہ کرنا سب کی سب پلٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ان حالات سے کس طرح سے لبز آزما ہونا ہے کس طرح سے ان حالات سے ہم نے نکلنا ہے یہ تمام پلٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے خاص طور پر جو آپ نے دیکھا کہ جو ایک وہ رویہ تھا مطلب ہے کہ لاک ڈاؤنز لگا دیں شہروں کو لاک کر دیں جلا دیں مطلب گراہو کر لیں حکومتوں کو چلنے نہیں دینا پی ٹی وی پر حملے کر دینا سپریم کورٹ کے قدرے کھو دینا نو مئی جیسے واقعات کی طرح بڑھ جانا ابھی تک بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نو مئی کے واقعات کی باوجود بھی ابھی تک بھی سٹیٹیجی تبدیل نہیں ہوئی یا ان کو تھوڑا سا کشن ملتا ہے جس طرح سے کہ ان کے سابقہ وزیر خزانہ نے اپنے سبائی وزراء خزانہ کو اس وقت جو لیٹر لکھے تھے وہ بھی ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئیے میں اس قسم کی خطوط لکھے آج بھی ابھی جو ڈسکس ہوتا ہے ایکس بند ہے فلان چیز ہے تو اس کا کیا ہے کہ وہی ٹرینڈ باہر سے آٹ آف کنٹری بیٹھ کے چلایا جاتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے نصور ہے جو ہمارے ملک کے مطلب ہے اس کا آسان حال ہے کہ ایکسی بند کر دو ٹھیک ہو گیا چلیں نہیں نہیں آسان حال ہے یہ نہیں ہے وہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو رہے ہیں کسی سیاسی پارٹی نے پاکستان میں نو مہی جیسے واقعات نہیں کی یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی یہ ایک سیاسی پارٹیوں کا آپ کسی اور طرف لے گی آپوزیشن کو اب اس کے حال پر چھوڑ دیں آپ لوگ کے پاس حکومت آگئی ہے جیسے بھی آپ ذرا اس بات پر فوکس کر لیں کہ آپ لوگ کرنا ہے کہ آپوزیشن کیا کر رہی ہے اس کو کرنے دیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں وہ اپنے لئے خود ہی کافی ہیں اگر وہ غلط فیصلے کریں گے تو لوگ ان کو یقینی طور پر ریجیکٹ ہی کریں گے نہ ان کی طرف مائل ہوں گے آپ لوگوں کا فوکس کیا ہے کیا سٹریٹیجی ہے وہ اب لوگ ضرور سننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں بہرحال جی پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے آج یہی سے بات کو سمیٹھنے بھی شکریہ آپ کا گوھر بلوت صاحب ڈینکیو سو مچ آپ نے وقت دیا ناظرین کل پھر ملاقات ہو گیا آپ سے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ